اپنا کے وہ یہاں تک پہنچے ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں دوسری رائے ہوئی نہیں سکتی کہ جو ان کے ساتھ زیادتی ہوتی رہی ہے جبکہ میں نے وان ون ٹو ٹو کے جتنے تھے اہلکار وہ ایون ٹریفک وارڈن وہ اور خاص طور پہ پولیس کا رسک لاؤنس جو یہ آپ کا تو بہت زیادہ رسک ہے تو آج میں اعلان کر رہا ہوں گو انشاءاللہ آپ کو مل جائے گا اور مجھے تو یہ علم نہیں تھا کہ دوسرے صوبوں سے بھی کم آپ کی تنہا لاؤنسز اور حالانکہ وہاں کی کارکردگی میرا اچھا ہی لگتا ہوئے کسی صوبے کا میں نام لوں آپ کو پتہ ہی ہے اور میں یہ چاہوں گا کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ کیونکہ ہمارا جو اتصاب ہے ویسے تو پہلا الیکشن میں نے سیمیٹی سیمن میں لڑا تھا اس وقت سے آن ہی ہے اور اس کے بعد ایٹی تھری میں پھر لگاتار ہر حکومت جو آئی ہے اس نے شوق پورا کیا اتصاب کا اتصاب ایک ایسا عمل ہے کہ اگر انسان کہ کہتے ہیں جس کی یہ سزا ہوگی اس کی بڑھا دیں اس کی بڑھا دیں جب تک اندر سے اس کو واضح نہیں آئے گی آپ کا خوف نہیں ہونا چاہیے اس کے اندر اللہ کا خوف ہونا چاہیے اللہ اور اس کے رسول کا خوف ہونا چاہیے تو پھر آپ یہ کام کرتے وقت اپنا ہاتھ روکیں گے اور سو بار سوچیں گے کہ اس کا ایفیکٹ ہماری اولاد پر کیا ہوگا ہماری نسلوں پر کیا ہوگا تو آپ کا ہاتھ جب رک جاتا ہے تو پھر اللہ کا ہاتھ آپ کی اوپر آ جاتا ہے اور برکت کا کام شروع ہو جاتا ہے ضروری نہیں کہ آپ کو پتا چلے کہ یہ پیسہ کہاں سے آپ کو سوچ بھی نہیں سکتے کہ وہاں سے آپ کو پیسے آ جائے گے اور یہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے کرپشن کے خلاف جہاد جو ہے یہ ہمارا ایمان کا حصہ ہونا چاہیے اگر ہمارا ایمان مضبوط ہے تو کرپشن ہو نہیں سکتی سوچی نہیں جا سکتی اور آپ کا کام بھی عادہ رہ جائے گا اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ابھی مجھے پتایا گیا کہ کچھ قوانین جو ہیں بہت پرانے ہو چکے ہیں کچھ قوانین کے اوپر ریو کرنے کی ضرورت ہے تو میں نے ان سے کہا ہے بھاسی صاحب یہاں ساری ٹیم بیٹھی ہیں سیکرٹی صاحب بھی ہیں میں نے کہا کہ آپ لائیں انشاءاللہ گورنمنٹ کو پنجاب آپ کی پوری سپورٹ کرے گی اور اسمبلی میں انشاءاللہ ہم پوری لیجسلیشن ہیں اگر قانون میں کمی ہے تو وہاں انشاءاللہ ہم پوری کریں گے اگر عدالتی نظام کے حوالے سے تو کچھ چیزیں چاہیے تو وہ بھی ہم کرنے کو تیار ہیں اس میں کچھ چیزیں ان کے ساتھ بیٹھ کے بھی کر سکتے ہیں عدالت کے ساتھ ملک کی خاطر قوم کی خاطر جیسا کہ ابھی ہمارے جو قائد ہیں عمران خان صاحب تو چیر میں نے طریقہ انصاف کے انہوں نے بتائی ہیں چیزیں تو انشاءاللہ اس کی روشنی میں ہم ایسے ایسے لاؤز بھی آگے بہت سارے لے کے آئیں ہر جگہ لے کے آئیں ریفارمز کا ایک پورا ایجنڈا ہے ہمارا ابھی ساڑھے تین ماہ ہوئے لیکن ایک ریفارمز کا ایجنڈا ہے کیونکہ میرا یہ ہر وقت سوچ ہوتی ہے جب اللہ کی طرف سے آپ کو کچھ چیز ملتی ہے وہ آپ کا امتحان بھی ساتھ ساتھ ہو جاتا ہے آپ کا شروع تو میں بھی اینڈ اف دی ڈی سوچتا ہوں کہ آج میں نے کیا کھویا کیا پایا میں نے کچھ کیا ہے عام آدمی غریب آدمی اور ان کے بچوں کے لیے کیا 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 اس لیے خود اتصابی نظام کا لانا سمجھنا یہ ہر ایک دین کا حصہ بنانا پڑے گا سوشل ایکشن پروگرام کے ہم بات کرتے ہیں ہم غریبوں کی بات کرتے ہیں لیکن جب وقت آتا ہے جب اقتدار میں آتے ہیں تو سب سے پہلے اپنا پیٹ نظر آتا ہے اور اپنی اولاد کا پیٹ نظر آتا ہے جیسا عمران خان صاحب نے ابھی فرمایا ہے کہ یہ تیس سال سے یہ جو حکمرانی کر رہے ہیں ماشاءاللہ تو انہوں نے ذرا نہیں دیکھا سوائے اپنے آپ کے انہوں نے اپنے سپریم کورٹ پانچ اکنی بینچ نے ریکوڈک کیس کا فیصلہ سنانا شروع کر دیا ہے عدالت میں فیصلے لے کہا آئین پاکستان خلاف قانون قومی اساسوں کے معاہدی کی اجازت نہیں دیتا صوبے مادنیات سے متعلق آوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں کہ اہم فیصلہ سامنے آیا ہے اسلام بازی کورٹ کے جانب سے جس میں انہوں نے کہا گیا ہے سپریم کورٹ میں معاہدے کو قانونی کرا دے دیا گیا ہے آپ سپریم کورٹ نے نئے ریکوڈک معاہدے کو قانونی کرا دے دیا ہے سپریم کورٹ پانچ اکنی بینچ نے ریکوڈک کیس کا فیصلہ سنایا ہے جس میں ریکوڈک معاہدے کو قانونی کرا دے دیا گیا ہے آئین پاکستان خلاف قانون قومی اساسوں کے معاہدی کی اجازت نہیں دیتا صوبے مادنیات سے متعلق آوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں آپ کو بتائیں گے سپریم کورٹ پانچ جگنی بینچ نے ریکوڈک کیس کا فیصلہ سنا دیا ہے جس میں ریکوڈک معاہدے کے تحت قانون کا یہ فیصلہ سنا دیا گیا ہے اور اس کو بغیدہ طور پر قانونی کرا دے دیا گیا ہے سپریم کورٹ نے بڑا فیصلہ دیا ہے جس میں نئے ریکوڈک معاہدے کے تحت اس کو قانونی کرا دے دیا گیا ہے بین الاقبامی ماہرین نے عدالت کی معاملت کی ہے سپریم کورٹ کی جانب سے یہ ریمارکس سامنے آئے ہیں صوبے معادنیات سے متعلق قوانین میں تبدیلی کر سکتے ہیں سپریم ادنیات سے متعلق قابنین میں تبدیلی کر سکتے ہیں آئین نے پاکستان خلاف قانون قومی احساسوں کے معاہدے کی اجازت نہیں دیتا سپریم کورٹ نے نئے ریکوڈیٹ معاہدے کو قانونی کرا دے دیا ہے اہم فیصلہ سنایا گیا ہے سپریم کورٹ کے جانب سے جس میں بین الاقوامی ماہری نے عدالت کی معاملت کی ہے سپریم کورٹ کے جانب سے یہ فیصلہ سنایا گیا ہے تفصیلات جانب یہ اپنے نمائدے عمران وصیم ہمارے ساتھ موجود ہیں عمران اہم فیصلہ سامنے آیا ہے کیا تفصیلات ہیں آپ کے پاس جو بالکل سپریم کورٹ نے جو صدارتی ریفرنس ریکوڈیٹ کے معاملے پر بھیجا گیا تھا اس میں جو پہلا سوال تھا کیا دوہزار تیرہ تھا سپریم کورٹ کا جو ریکوڈیٹ کے حوالے سے فیصلہ ہے وہ کیا ریکوڈیٹ کا نیا معاہدہ کرنے سے روکتا ہے روکتا ہے تو سپریم کورٹ نے کتار دے دیا ہے کہ ریکوڈیٹ کا نیا معاہدہ حکومت اگر کرنا چاہتی ہے بلوچستان یا وفاقی حکومت تو اس میں کس اسی قسم کے کوئی ممانت یا رکاوٹ نہیں ہے یعنی سپریم کورٹ نے حکومت کو ریکوڈیٹ کا معاہدہ کرنے کے اجازت دے دی ہے اور یہ قرار دے دیا ہے کہ یہ ہمارا مختصر فیصلہ ہے حکومت ریکوڈیٹ کا معاہدہ کر سکتی ہے اس میں سپریم کورٹ کا کوئی فیصلہ دوہزار تیرہ کا وہ آڑے نہیں آئے گا اسی طریقے تو جو دوسرا سوال تھا اس میں یہ تھا کہ کیا جو قانون سرمایہ کاری سے متعلق پارلیمنٹ دوہزار بائیس کا قانون پاس کرنے جاری ہے کی یا وہ قانون اگر بنتا ہے وہ آئی نہیں ہوگا تو اس پر بھی سپریم کورٹ نے پوزیٹیف ریسپانس دیا ہے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ جو پارلیمنٹ ہے وہ باختیار ہے مکمل طور پر کوئی بھی قانون پاس کرنے کے حوالے سے اگر قومی اسمبلی پارلیمنٹ قانون پاس کرتی ہے بلوچستان کی اسمبلی قانون پاس کرتی ہے تو اسے سرمایہ کاری کے حوالے سے چاہے وہ مادنیات سے متعلق ہو چاہے کسی بھی معاملے کے اوپر ہو اس کو یہ قانون پاس کرنے کا مکمل طور پر ا مختیار ہے پارلیمنٹ سوبرنٹ ہے خود مختیار ہے تو ایسی قانون سازی جہو کی جا سکتی ہے مختصر فیصلہ پانچ رکنی لازر بینٹ کی جانت سے سنایا گیا ہے دو سوالات صدر مملکت آر ایسی نے بھیجوائے جن سپریم کورٹ کو اور تیرہ سپاس پر مشتمل یہ فیصلہ ہے مختصر جو سپریم کورٹ نے انہوز کر دیا ہے چھیک امران وسیم آپ عدالتی کاروائی کے احوال بتا رہے تھے آپ کا بہت شکریہ ایک دعا پھر سے آپ کو بھرہ راست لیے چلیں گے چوری پریز اللہی انصداد بدونانی کی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں ہر جگہ ہم نے بھٹی بھی کھول دیئے چار بندے بھٹی ہو جانگی دوڑے کو اور بلکہ ڈاکٹرز کی بھی کھول دیئے میں نے تو ٹیچرز کی کھول دیئے اور نئے کالیش سکول بھی بن رہے ہیں پہلے میں نے میٹرک تک پجاب میں تعلیم فری کی تھی اب بیہ تک کر دی ہے فری تو سارے نظام ہم امران خان صاحب کی انسٹرکشن کے مطابق پی ٹی آئی کے ایجنڈے کے این مطابق ہم اس کو ری ویمپ کر رہے ہیں اس کو اور بہتر کر رہے ہیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ روز کوئی نا کوئی جو نئی چیزہ آ رہی ہے نا وہ انشاءاللہ پی ٹی آئی کی اپنی حکومت کی طرف سے آ رہی ہے شریفوں نے ابھی تک آ کے شباز شریف نے کوئی ایسا کام نہیں کیا قابل ذکر جس کا ذکر کیا جائے بلکہ اپنے دور پہ جتنی دیر یہ پندرہ سال وزیرہ لہا رہا ہے کوئی ایک کام اس کا سسٹینیبل نہیں تھا مثلا میں نے بار مار ٹو ٹو بنائے آج بھی چل رہے ہیں جتنے دارے بنائے آج چل رہے ہیں شباز شریف کا ایک بھی نہیں چل رہا ہے آشیاں نا وہ جب بڑھا گیا ہر جگہ یہ اسی طرح کے ان کے کام ہے تو حال بتا یہ ہے کہ جب جاتے ہیں یورپین مالک میں یہ بڑے بڑے فنکشن ہوتے ہیں جیسے شرمال شیخ میں جا کے شرمال شیخ میں ان کو شرم نہیں آئی وہاں مانگنا شروع کر دیا اور مانگتے 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 کہنے لگے میں مانگنا تو نہیں تھا لیکن بڑی مجبوری ہے میں نے کہا میں نے کہا تیان کرو جاندے ہیں جاندے ہیں نے ٹکٹ بھی دواتے کو واپسی دالے لانے ہیں تو میں میری دعا ہے کہ بری ایڈی صاحب اور اس کی ٹیم کو اللہ تعالیٰ کامیابی سے ہم کنار کرے اور ہمیں ایک ایسا بائزت مہاشرہ بنائے جس میں ہمارا اپنا مقام ہو اپنی نظروں مقام ہو ہماری اولاد کے سامنے ہو معاشرے کے سامنے ہمارا مقام ہو اور پھر پاکستان ترقی کرے گا اور پھر پاکستان جو ہے انشاءاللہ تعالیٰ وہاں جب آپ کہیں بہر جائیں گے تو آپ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جائے گا صرف صرف بات احساس کی ہے اور بات محسوس کرنے کی ہے کہ اگر آپ عزت کرانا چاہتے ہیں تو پھر یہ راستہ ہے صحیح راستہ ہے دین کا راستہ ہے اگر آپ پرواہ نہیں کرتے تو پھر بے دین ہیں تو پھر اللہ ہی حافظ ہے لیکن ناومیدی بھی گناہ ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے گھار پوری عبید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے کہ جتنی مہنت ہو رہی ہے کوشش ہو رہی ہے امانداری سے اللہ تعالیٰ برکتہ لے گا اور ہم ضرور اس لیول تک جو بہر کے مبال